پاکستان کے ویڈیو گیمر آتف بٹ کو ٹیکن ورلڈ ٹور کے بعد کنگ آف آئرن فس کا تاچ پہنایا گیا ویڈیو گیمر کے ماہر پاکستانی کھلاڑی آتف بٹ نے نیدن لینڈ میں ہونے والے ٹیکن ورلڈ ٹور 222 ویڈیو گیمر کا ٹورنیمنٹ جیت کر نئے کنگ آف آئرن فس کا تاچ اپنے نام کر لی ویڈیو گیمر پرڈیوسر بندہی نام کو انٹرٹینمنٹ کے ٹیکن ورلڈ ٹور سیریز نے انٹرنیشن آف لائن ٹورنیمنٹ کا انعقاد کیا جس میں کنگ آف آئرن فس کے لیے کلاڑیوں کے درمیان سخت مقابلہ ہوا واضح رہے کہ کنگ آف آئرن فس ٹورنیمنٹ بڑے پہمانے پر مقبول اور کامیہ فائٹنگ ویڈیو گیمر فرنچائز ٹیکن کا اہمی سن ٹیکن ورلڈ ٹور سیریز کا آگاز چوبیس جون کو سولہ ریجن میں ہوا جس میں پاکستان پہلی بار خود ریجن کے طور پر فائنل ٹورنیمنٹ میں فائنل پر پہنچا جو کہ علاقائی سطح پر کالیفائی کرنے والے چوبیس کلاڑیوں کے لیے ایک تقریب تھی ٹیکن ورلڈ ٹورنیمنٹ دوہزر بائس گلوبل فائنل ایمسٹر ڈیم میں ہفتہ اور اتوار کو کھیلا گیا تھا بندائی نام کو گیم پرڈیوسر کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جنوبی کوریہ کے خلاڑی سانگ ہیون کے خلاف آتیب بٹ کے فائنل میک جیتنے والے لمحات شیئر کیے گئے جس نے پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پچاس ہزار ڈالر اینامی رقم بھی جیتی گیم ڈیویلپر نے ٹویٹر پر اعلان کیا کہ نئے کینگ آف دا آئرن فس آتیب بٹ ہیں گجرانوالا سے تعلو رکھنے والے آتیب بٹ نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس خوشی بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں اور یہ ان کے لیے ایک حقیقی لمحہ ہے آتیب بٹ نے سوشل ویب سائٹ پر خود کو ملنے والی مبارک پر سب کا شکریہ دا انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ یہ سب حقیقی محسوس نہیں ہو رہا آپ تب کا شکریہ مزید آگے بڑھنا ہے یہ تو ابھی شروعات ہے دونوں فائنلسٹ ویڈیو گیمرز نے زبردست مقابلہ کیا جہاں آتیب بٹ کے حریف کھلاڑی نے انہیں جیت پر مبارک بات دی اور کہا کہ میں حقیقت میں جیتنا چاہتا تھا لیکن دکھ ہے کہ ایسا نہیں کر سکا لیکن سب کا شکریہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا پاکستان ایف جی سی کے بانی ارسلان صدیقی نے بھی آتیب بٹ کے تصویر جاری کرتے ہوئے انہیں مبارک بات دی ارسلان صدیقی خود فائنل میں تیرے میں نمبر پر آئے تھے تاہم انہوں نے کہا کہ مجھے خود میں بہت بہتری لانے کی ضرورت ہے اللہ نے چاہا تو اگلے سال پھر آئیں گے ارسلان صدیقی ایشن جیمز کے بانی ہیں جو پاکستان میں نے ٹیلنٹ کی خوج کے لیے ای سپورٹ کے فروغ پر زور دیتے ہیں جبکہ آتیب بٹ بھی ان کی ٹیم کا رکن ہیں آتیب بٹ نے ارسلان کے قائم کردہ سپورٹ ٹیم کی نمائنگی کرتے ہوئے ٹورنمنٹ کے گرینڈ فائنل میں جھگہ بنائے ارسلان صدیقی نے سن 2019 میں پہلی پوزیشن جبکہ 2022 میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی سالانہ فائٹنگ ویڈیو گیم ایونٹ ایور چیمپنشپ سیریز کے جنرل مینجر نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ آتیب بٹ نے ٹورنمنٹ کے گرینڈ فائنل میں جھگہ بنانے کے دوران ارسلان ایشین کی طرف سے قائم کی گئی اسپورٹ ٹیم کی نمائنگی کرتے ہوئے ایسا محسوس کیا کہ اپنے آخری باپ کے کام پر آپ کی ادھوری گیم کو واپس کرنا ہے واضح رہے کہ ای سپورٹ دنیا بھر میں ایک سنت کا درجہ رکھتی ہے اور اگست 2019 میں پاکستان نوجوان نے امریکہ میں ہونے والے دنیا کی سب سے بڑی ای سپورٹ گیم چیمپنشپ میں ٹیکن سیون گیم کا ٹورنمنٹ جیت لیا تھا امریکی شہر لاس ویگاس میں دو سے چار اگست تک ہونے والی دنیا کے سب سے بڑی ای سپورٹ گیم چیمپنشپ میں جنوبی کوریا، جاپان، چین اور امریکہ کے ماہر گیم میں